یا مضربوه علیہ ابن عشر عن شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ طال حضرت شبرمہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروح حکم دو الصبی بچے کو الصلاح نماز کا مروح صبی الصلاح بچے کو نماز کا حکم دو اذا جب بلاغہ پہنچ جائے سبع سات سنین سات مرس صبیع الصلاح بچے کو نماز کا حکم دو اذا بلاغہ سبع سنین جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے و اذا بلاغہ عشر سنین اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائے فضربوہ علیہ پس اس پر اسے مارو فا کا مطلب پس اضربو اسے مارو اضربو مارو ہو اسے فضربوہ پس اسے مارو علیہ اس پر علا پر ہا اس فضربوہ علیہ پس اس پر اسے مارو مرس صبیع الصلاح بچے کو نماز کا حکم دو اذا بلاغہ سبع سنین جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائے و اذا بلاغہ عشر سنین اور جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائے فضربوہ علیہ پس اس پر اسے مارو و لفظوہ اور اس کے لفظ ہیں وہ کا مطلب اور لفظ کا مطلب الفاظ ہو اس کے و لفظوہ اور اس کے الفاظ ہیں علیمو سکھاؤ السبی بچے کو الصلاح نماز و لفظوہ علیمو السبی الصلاح اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بچے کو نماز سکھاؤ ابن سبع سنین جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچے ابن کا مطلب بیٹا سب کا مطلب سات سنین کا مطلب سات وَلَفْضُهُ اور اس کے الفاظ ہیں علی مصبی الصلاح بچے کو نماز سکھاؤ ابن سبع سنین جب بچہ سات سال کی عمر کو پہنچے وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا اور اس پر اسے مارو ابن عشر جب دس سال کی عمر کو پہنچے عَنْ شَبْ رَمَاتَ بِنِ مَعْبَدٍ رضی اللہ عنہ قَال حضرت شکرمہ بن مَعْبَدٍ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُرُوَ الصَّبِيَ الصَّلَاةَ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنین بچے کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچے وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنین فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا وَجَبْ دس سال کی عمر کو پہنچے تو اس پر اسے مارو وَلَفْضُهُ وَإِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنین بچے کو نماز سکھاؤ ابن سبع سنین جب وہ سات سال کہو وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن عشر اور جب بچہ دس سال کہو تو اس پر اسے مارو تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت شبرمہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا حکم دیا ہے تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں حکم یہ دیا ہے کہ جب تمہارے بچے جو ہیں وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو اور اس کے بعد جب بچہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائے اس پر اگر وہ نماز ادا نہیں کرتا تو اس پر اسے مارا جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا کہ اس پر اسے مارو تو حضرت شبرمہ بن مابد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو مرو کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا تو مروس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حضرت شبرمہ بن مابد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچیں اور جو وہ دس سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس پر انہیں مارو تو سب سے پہلی بات اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے کیونکہ لفظ جو آیا مروع الصبیع الصلاح بچے کو نماز کا حکم دو تو بچے کو نماز کا حکم اس کے والدین نے دینا ہے تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو اس حدیث کے اندر بیان فرمائی ہوئی ہے کہ اولاد کی جو دینی تربیت ہے وہ والدین کا فریضہ ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کی دینی تربیت کریں انہیں نماز کے بارے میں بتائیں انہیں زکاة کے بارے میں بتائیں انہیں روزے کے بارے میں اور حج کے بارے میں بتائیں جتنے بھی اسلامی ارکان ہیں احکامات ہیں ان کے بارے میں اپنی اولاد کو بتانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے پھر اسی طرح اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدائر کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کو نواز کا حکم دو جب وہ سات سال کے عمر کو پہن جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فضل ابوہ علیہا کہ اگر وہ دس سال کے عمر کو پہن جائے اور نواز پھر پینا پڑھیں تو اس پر انہیں مارو دیکھیں دوسری طرف جو ہے اسلام بچوں پر تشدد کی اجازت نہیں دیتا لیکن یہ ایک عام سی بات ہے کہ والدائر جس چیز کو بچوں کی شخصیت کو نکھارنے کے لئے بہتر سمتے ہیں اس پر اگر وہ ڈانٹ لیتے ہیں یا انہیں مار لیتے ہیں تو اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے تو نماز جو ہے قیامت والے دن بھی سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اس کا نماز کا سوال کلیر اس کے اگلے سوال بھی کلیر ہوتے جائیں گے اور جو پہلے سوال پر پس گیا تو اس کے اگلے سوالوں کے جواب بھی وہ مشکل ہی دے پائے گا تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر والدائر کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں بچوں کو نماز کا حکم دیں اور بچہ اگر سات سال کی عمر کو پہنچے تو پہلے اسے پیار سے نماز سکھائیں تین سال تک کا ٹائم ہے کہ سات سے لے کر دس سال کی عمر تک کہ بچوں کو نماز سکھائیں اسے نماز کی تعلیم نے اسے نماز کا عادی بنائیں لیکن کیا ہے اگر بچہ پھر بھی نماز کا عادی نہیں بنتا اور وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِبِينَ جب بچہ دس سال کی عمر کو پہن جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ بچوں کو اس پر مار کر اس کو سختی کر کے نماز کی طرف لائیں اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے کہ نماز کی غیر معمولی اہمیت ہے جس کے بارے میں اسلام بیسے تشدد کی اجازت نہیں دیتا لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ فضل ابو علیہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کے اندر نماز کی جو اہمیت ہے وہ غیر معمولی ہے عام چیز نہیں ہے اور اسی طرح اگلے حصے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وَلَفْذُ رُوْ کہ جو الفاظ ہیں اس حدیث کے وہ اس طریقے سے تھے کہ علمو الصبی الصلاح کے بچوں کو نماز سکھاؤ پہلی حدیث کے اندر تھا مروو الصبی الصلاح بچوں کو نماز کا حکم دو پھر دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ وَلَفْذُهُ عَلِّمُ الصَّبِ الصلاح کے الفاظ اس کے اس طریقے سے ہیں کہ بچوں کو نماز سکھاؤ بچوں کو نماز کی تعلیم دو انہیں نماز یاد کرو اور تین سال کا عرصہ ہے جس کے اندر بچوں کو نماز یاد کروا تو اس طرح آگے وہی الفاظ ہیں کہ ابن صاحب عسینین کے سات سال کا بیٹھا جب ہو جائے اسے نماز سکھاؤ وَذْرِبُو عَلَيْهَا ابن عشر اور جب بیٹھا دس سال کا ہو جائے دس سال کے عمر کو پہنچے تو اس پر رہے مارو تو اس کی وضاحت اگلی حدیث کے اندر بیان فرما دی گی کہ جو پہلے ہم نے پڑھی وہ دبودود اور ترمزی کے اندر بیان کی گئی تھی اور جو باہن میں ہے یہ بخاری کے اندر بیان کی گئی ہے تو یہ حدیث کی کتوب ہیں صرف اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیں بچوں کو نماز سکھائیں اور جب وہ سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں اور جب دس سال کے عمر کو پہنچ جائیں اور نماز کی پابندی نہ کریں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سختی کا حکم دیا ہے ہنجی آگی سمجھ اس کے بعد نیکس حدیث ہے موسیقی 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 یہ ریبا اختر یہ کیا سنا رہی ہے ریبا کام بیٹھنی ہے آپ آج نہیں آرہی ہے ریبا کیوں بختابر ہماری کلاس کے سٹورنٹ تو نہیں ہے پر سمیسٹر میں تھی لیکن چھوڑ دیا تھا پھر پھر یہ بھی کیسے آگی گروپ میں آپ کے ہے پھر نئے گروپ میں تو نہیں ہے پھر اس کے باس لنک کیسے چلا گئے انویٹیشن یہ چینج ہوتا ہے ہر دفعہ سر اس نے فائنلس نہیں دیا تھا پھر سمیسٹر کے وہ تو ٹھیک ہو گیا فارغ ہو گی پھر سر آج پھر سمیسٹر میں آئی ہے انشا لیکن یہ ریبا ہونی نہیں ہے یہ آئی ڈی کسی اور نے بڑھنا کہ اس سے انٹر ہوا ہوگا اور ابھی لیپ بھی کر گیا کر گیا یا کر گئی جو بھی ہے کیا خیال ہے پھر جو جان بوجھ کے پھر اس نے مائک بھی آن کیا اگر وہ ہوتی بھی تو اس نے اس طرح مائک آن نہیں کرنا تھا اسی طرح ہے نا یا نہیں آپ اختابر نے بولنا کوئی نہیں ہے نا کہ کلاس والے خلاف نہ ہو جائے میرے اسی طرح ہے نا جی سر اتنا ڈرتی ہیں کلاس صاحب نایس ہے نایس ہے اچھا اس کے بعد نیکس حدیث مبارکہ ہے پیج نمبر ڈو نائنٹی ون پہ کہ دور خواب بدترین انسان ہے یا قیامت کے روز بدترین آدمی دو چہروں والا ہوگا حدیث نمبر دس ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال ارشاد فرمایا تاجی دونہ تاجی دونہ تم پاؤگے شر الناسی شر کا مطلب شر یا برا تاجی دونہ تم لوگ پاؤگے شر برا الناس لوگوں میں تاجی دونہ شر الناسی تم لوگوں میں پاؤگے برا جو ملقیامتی قیامت والے دن ذل وجہینی ذل وجہین کا مطلب دو چہروں والا ذہا کا مطلب والا وجہین دو چہرے ذل وجہین دو چہروں والا تاجی دونہ شر الناسی تم لوگوں میں سے سب سے برا پاؤگے یوم القیامتی قیامت والے دن ذال وجہینی دو چہروں والا اللذی جو یعطی آتا ہے ہا اولائی ان کے پاس بی وجہن ایک چہرے کے ساتھ بی کا مطلب ساتھ وجہن ایک چہرہ ہا اولائی بی وجہن ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ و ہا اولائی اور ان کے پاس بی وجہن ایک اور چہرے کے ساتھ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت زل وجہین ہنجی آبی سمجھ ترجمہ میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں زل وجہین دو چہرے ہوتے ہیں چھیک تجدون شر الناس یوم القیامت زل وجہین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تم اس شخص دو چہرے والے شخص کو سب لوگوں میں سے برا پاؤگے کون سا وہ شخص ہے کہ جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ زل وجہین سے مراد وہ منافق شخص ہے دو چہروں والے شخص سے مراد کیا ہے کیونکہ بظاہر تو کسی کے دو چہرے نہیں دو چہرے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ظاہر میں اور ہوتا ہے اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے جب ایک شخص کے پاس جاتا ہے تو اس کے سامنے اس کی باتیں اس کی گفتگو سب کچھ اس کی ایک علاق انداز میں ہوتا ہے لیکن وہی شخص جب دوسرے شخص سے پاس جاتا ہے تو اس کی ٹون چینج ہو جاتی ہے وہاں پر جا کر اس کا مخلص بن جاتا ہے اور جب پہلے کے پاس ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اس کا مخلص بن جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ذلوجہین قرار دیا کہ دو چہروں والا شخص ہے دو چہروں والے شخص سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کا بن جاتا ہے اور دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن تم جو لوگوں میں سے سب سے برا شخص ہوگا وہ ذلوجہین ہوگا دو چہروں والا شخص ہوگا کہ اس دنیا کے اندر جس کا رول منافقانہ ہوگا کہ جو منافقانہ پالیسی اپنائے گا جس شخص کے پاس بیٹھے گا اس کو اپنا ہمدرد محسوس کرائے گا اور دوسروں کو اس کے خلاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا لَفُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْوا الْا شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِيُونَ کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی تھی تو اس وقت جو لوگ تھے بعض لوگ وہ اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو مسلمانوں اور ایمان والوں کے پاس بیٹھ کر انہیں کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایمان لا چکے ہیں لیکن جب دوسری طرف کفار کے پاس جاتے تھے انہیں جا کر کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ تاجدون اشر الناس کہ قیامت والے دن تم لوگوں میں سے سب سے برا اس شخص کو پاؤ گے جو دو چہروں والا ہوگا اور کیا ہوگا جو ان لوگوں کے پاس ایک مو کے ساتھ آتا ہے ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور ان کے پاس ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے پھر اسی طرح منافق کی مضمت اور انجام بد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورة نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منافقوں کی نشانیاں بھی بیان فرمائی اور منافق کی سزا بھی بیان فرمائی اور اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے برا شخص وہ دو چہروں والا شخص ہوگا یعنی جو منافق شخص ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ قیامت والے دن سب سے برا شخص ہوگا ہنجی سمجھ آگئی ہے یا سیر یا سیر یا سیر کوئی مسئلہ ہو سر ہو سر یا سیر جی نومان شفقت نومان شفقت جی سر نومان سب کیا حال ہے الحمدللہ سراب سنائے اللہ کا شکر ہے سمجھ آگئی ہے سر میرا لیو ہو گیا تھا سگنل کی وجہ سے سر لیو کیوں ہو رہا آپ کا کوئی دس بارہ دفعہ تو کر چکے آپ جوائن سر وہ سگنل کی وجہ سے لیو ہو جاتا ہے جیسے کم ہوتے ہیں وہ لیو ہو جاتا ہے تو آپ کہاں پہ ہیں سگنل نہیں ٹھیک یہاں پہ نو سال تو کسی کھولی جگہ پہ بیٹھا کریں نا پھر یہاں پہ سگنل وغیرہ ٹھیک ہوں تو اس طرح تو کوئی سمجھ نہیں آپ کو آ رہی ہوگی کبھی درمیان میں لیو ہو جاتا ہے کبھی شروع میں کبھی آخر میں سر پہلی حدیث کی سمجھ آگئی ہے وہ جو نماز کے بارے میں دوسری کا نہیں پتا وہ کون سپر رہتے لیو ہو گیا اوئی نا وہ صرف ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اس کا تجمہ بھی تشریح بھی یا سر کوشش کیا کریں یہاں کھولی جگہ یا جہاں پہ سگنل وغیرہ ٹھیک ہوں وہاں پہ بیٹھا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اچھا اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے حدیث نمبر یارہ پیئی نمبر 293 اور اسی طرح انقمر اسلامیات کا پیئی نمبر 232 جی سافٹ فارم میں کیا پیچ نمبر ہے سافٹ فارم میں دوننا پڑے گا آپ کو جی محمد عویس سر وہی کیا نظر سوڈنٹس کو لیٹن کر دیں کون سے لیٹن کرنا کس کو پہلے عثمان ندیم اور بلال بھائی نکار ابھی وہ ہو گیا تو عثمان ندیم اور بلال بھائی سے پوچھے نا کہ چار باز کے چالیس منٹ ہو رہے ہیں بھی بیسے کلاس یہ ختم میٹنگ ہونے والی ہے ایک تو وہ بھی آ رہے ہیں کیا بجا ہے جی اسمان ندیم ڈھو گیا تھا نیٹ کی وجہ سے کوشش کیا کریں نیٹ صحیح ہے جی سر آجی اور بلال صاحب سر پہلے سی آر بھائی نے بتایا تھا کہ کلاس فور تھرٹی پہ رہا ہے تو میں ایسی آف لائن ہو گیا تو مجھے تو بھی آن لائن مود بتا لگے کلاس ابھی شروع ہو گی ہے فور تھرٹی پہ بھی ہو تو آپ فور تھرٹی ایٹ پہ تشریف لائیں ہیں کیا خیالت سر پہلے کا جوائن کیا ہوا تھا آپ نے لیٹن ابھی کیا چار بجے سے آپ نے یا ساڑھے چار سے آپ جوائن کیا میں نے آٹھ منٹ بعد آپ کو لائٹن کیا اسی طرح ہے میں چونتیس یا پینتیس منٹ پہ سر جوائن کیا تھا تو میں بھی مان لیتا ہوں کہ میں نے لیٹ کیا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تیس منٹ پہ میں آپ نے کیا اور میں نے جنابہ ٹیس منٹ پہ آپ کیا ایک دو منٹ کی بارل ہو سکتا ہے کہ وہ جو میں پڑھا رہا تھا وہ کمپلیٹ کر کے میں نے کیا اور اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ کمپلیٹ کر کے پوچھیں خیریت ہے لیٹ تشریف لا رہے ہیں اس وجہ سے لیٹ کیا تھا کیا سر کوشش کیا کریں ٹائم پہ آیا کریں ٹھیک ہے تو ابھی یہ میٹنگ ختم کرتے ہیں دوبارہ جوائن کریں تو پھر نیکس حدیث سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ چالیس منٹ ہو گئے ہیں تو ایک دو منٹ تک ابھی یہ میٹنگ آٹومیٹیکلی انڈ ہو جائے گی تو ابھی یہ میٹنگ انڈ ہوتی ہے تو نیکس میٹنگ فورا جوائن کریں تو پھر چلیں نیکس حدیث سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ سر کونکہ سر موسیقی 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 آگ والے علیہی اس پر فَيَقُولُونَ فَا کا مطلب بس يقولونَ وہ کہیں گے ایو فلان اے فلان ما شعنو کا ما کا مطلب کیا شعنو کا تیرا حال ما شعنو کا تیرا حال کیا ہے ایو فلان اے فلان ما کیا شعنو کا تیرا حال ما شعنو کا تیرا کیا حال ہے علیسہ آ کا مطلب کیا علیسہ کا مطلب نہیں علیسہ کا مطلب کیا نہیں ماشاء انو کا ترا حال کیا ہے علیثا کیا نہیں کنت تُو تھا تُو تھا علیثا کنتا کیا تُو نہیں تھا تأمرو نا تأمرو تُو حکم دیتا نا ہمیں تأمرو نا تُو ہمیں خُکم دیتا علیثا کنتا تأمرو نا کیا تُو ہمیں حکم نہیں دیتا تَا بالمعروفی ساتھ نکیہ و تنھا نا و تونہ ہمیں منح کرتا تھا واغہ کا مطلب اور تنہا کا مطلب تو منع کرتا تھا نہ ہمیں عن سے المنکر برائی بتنہا نہ عن المنکر اور تو ہمیں برائی سے روکتا تھا برائی سے منع کرتا تھا پالا اس نے کہا کن تو میں ہی تھا آمروکم تمہیں حکم دیتا تھا بل معروفی نیکی کا ولا آتی ہی اور خود وہ نہیں کرتا تھا ولا اور نہیں آتی ہی وہ بجا نہیں لاتا تھا وہ نہیں کرتا تھا و اور انہاکم انہا منع کرتا تھا کم تمہیں وانہاکم اور میں تمہیں منع کرتا تھا عن المنکری برائی سے وآتی ہی اور خود اسے کرتا تھا وآتی اور کرتا تھا ہی اسے وآتی ہی اور خود اسے کرتا تھا عن عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی لائے جائے گا پھر اسے آگ میں ڈالا جائے گا پھر اس کی اندھڑیاں آگ میں باہر نکل آئیں گی پھر وہ گھومے گا جس طرح گدہ گھومتا ہے پھر وہ اس طرح گھومے گا جس طرح گدہ اپنی چکی کے گھومتا ہے پھر اس پر آگ والے اکٹھے ہو جائیں گے پھر وہ کہیں گے کیا تو وہی نہیں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا وَتَنْحَانَ عَنِ الْمُنْكَرَ اور ہمیں برائی سے روکتا تھا قَالَ اس نے کہا كُنْتُ عَامُرُكُمْ مَا تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا كُنْتُ عَامُرُكُمْ مَا تمہیں حکم دیتا تھا وَلَا آتِيهِ مَگر وہ خود نہیں کرتا تھا وَأَنْحَاكُمْ اور تمہیں منع کرتا تھا عَنِ الْمُنْكَرَ بُرَائِ سَ وَآتِيهِ اور خود وہ کرتا تھا عَنْ حُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضی اللَّهُ تعالی عنہ قال حضرت عصامہ بن داد رضی اللہ تعالی عنہ سر روایت ہے وَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کہ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ انشاءات کرمایا جی اسجد اسجد محمود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجاہو بررجل یوم القیامت قیامت کے دن ایک آدمی لائے جائے گا فَيُلْقَ فِي النَّارِ پھر وہ آگ میں ڈالا جائے گا فَتَنْدَلِقُ اَقْطَابَهُ فِي النَّارِ پاس اس کی انتڑیاں آگ میں باہر نکل آئیں گی فَيُدْحَنُ فِيهَا قَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ وہ اس طرح چکر کاٹے گا جس طرح گدہ آف چکی کے گر چکر کاٹتا ہے فَيَجْتَمِعُ اَحْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ پھر آگ والے اس کے پاس اکٹھے ہوں گے اور پھر اسے کہیں گے ایو فلان ماشا نکا اے فلان ترکیا حال ہے علیسہ کنت تعمرونا بالمعروف وطن ہانا عن المنکر کیا تو وہ نہیں جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے ہمیں روکتا تھا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا وَلَا آتی ہی اور خود اسے بجان نہیں لاتا تھا وَأَنْحَاكُمَانِ الْمُنْكَرِ اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا وَآتی ہی اور خود وہ کرتا تھا تو اس حدیث مبارکہ کی اندر سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے فَيُلْقَ فِي النَّارِ فَتَنْتَلِقُ اَخْتَابَهُ کہ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو بے عمل مبلغ ہے وہ مجرم ہے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا کہ جو داعی بے عمل ہے ایسا داعی ایسا دعوت دینے والا ایسا مبلغ ایسا تبلیغ کرنے والا ایسا نصیحت کرنے والا کہ جس کی زندگی کے اندر خود عمل نہیں ہوگا خود وہ بے عمل ہوگا تو مراد کیا جو بے عمل داعی ہے جو بے عمل مبلغ ہے جو بے عمل دعوت دینے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے عمل مبلغ ہے وہ سخت مجرم ہے اور سخت عذاب میں مبتلا ہوگا اور جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ ایسا شخص دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے انہیں نصیحت کرتا ہے کہ نیکی کے کام کرو اور خود نیکی کے کام نہیں کرتا اور دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ تم برے کاموں سے بچو لیکن خود برے کام کرتا ہے برے کاموں سے بچتا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا سخت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ میں ڈالیں گے اور صرف آگ میں نہیں ڈالیں گے بلکہ آگ کی عذاب کی شدت کو بھی بیان فرما دیا کہ جب اسے آگ بیانا جائے تھا تو کیا ہوگا کہ اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ آگ میں باہر نکل آئیں گی کہ اتنا شدت والا عذاب ہوگا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس شخص کی جو انتڑیاں ہیں وہ آگ میں باہر نکل آئیں گی اور کیا ہوگا کہ وہ اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس عذاب کے اندر وہ اس طرح کھومے گا پھاگے گا چکر آئی پھر وہ لوگ جنہیں وہ اس دنیا کے اندر دعوت بیا کرتا تھا جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم کے اندر آگ کے اندر یہ شخص بھی موجود ہیں تو وہ اس کے پاس آ جائیں گے اور اسے آ کر پوچھیں گے کہ اے فلان تیرا کیا حال ہے تو تو دنیا کے اندر ہمیں نیکی کے کاموں کا حکم دیتا تھا اور برے کاموں سے روکتا تھا کیا تو وہ نہیں ہے تو وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں لیکن ساتھ وجہ بھی بتائے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی کے کام نہیں کرتا تھا اسی طرح میں تمہیں برے کاموں سے روکتا تھا لیکن خود میں برے کام کرتا تھا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو کہ ہماری بات کے اندر اور ہمارے حمل کے اندر ہمارا جو قول اور فعل ہے ان کے اندر ایک ثانیت ہونی چاہیے جس طریقے سے نہیں کہ ہم بات اور کریں لیکن ہمارے جو عمل ہیں وہ اس سے ڈیفرنٹ ہو تو ہم جس طریقے سے بات کریں دوسروں کو سمجھائیں دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں ہمارے عمال ہمیں وہی لگنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا کہ وہ مت کہا کرو جو تم کرتے نہیں ہو ملکہ جو تم کرتے ہو جو تمہارے عمال سے افعال سے نظر آتا ہے تو تمہارے موں کے زبانوں سے بھی وہی باتیں نکلنی چاہیے اور اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ نیکی کے کام کا حکم دینا برے کاموں سے روکنا یہ بڑی اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے کہ جب کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے تو پھر ضروری ہے کہ تمہاری اپنی زندگیوں کے اندر بھی وہ نیکی کے کام آ جائیں اور تم برے کاموں سے اگر دوسروں کو رکھتے ہو تو تمہارے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ تم خود ان برے کاموں سے رکھو پھر دوسروں کو برے کاموں سے رکھنے کا حکم دو ہنجی کلیئر ہے یا سر جی زوشیہ اجاز یا سر کلیئر ہے یا سر اور تیمور خان جی نورالود آپ کچھ پوچھ ہے سر میں نے پوچھنا تھا کہ گدہ کس چکی کے گرد ہوں جی چکی کے گرد کے جس کے اندر دانے پیسے جاتے ہیں تو پرانے زمانوں کے اندر اس کے گرد گدے کو باندھ کے اسے بمایا جاتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ بایسے یا انسان کو وہ گمانی پڑھتی تھی یا کر گدہ گماتا تھا تو گدے کے گرد جب چکی کے گرد گمتا تھا اس سے مصفی چلتی تھی اس سے مدانے پیسے رہتے تھے تو اس میں کہاں ہاں سے دیا ہے کہ جس طرح گدہ چکی کے گرد ہاں سے کام لیتے ہیں اور یہ سقطت والا کام ہوتا ہے اور اس طریقے سے قیامت والے دن کے آگ کے اندر سخت اتنا آزاد ہوگا تو آزاد کی سخت کی بھی جاتے وہ شخص جہنم کے اندر آگ کے اندر گھومے گا چکر کاٹے گا کہ اسے کوئی سمجھ نہیں آئے کہ وہ کیا کرے گا سمجھ آگئی ہے جی سر جی تحمور خان سمجھ آگئی ہے سمجھ آگئی ہے حسب صبح چلیں پھر نیکسٹ حدیث نمبر فورٹین ہے ایمان کی تفصیل ایمان کی تفصیل حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی ہیں حضرت عمر بن خصاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حین سئل عن الایمان حین جب سئل سوال کیا گیا عن الایمان ایمان کے بارے میں حین سئل عن الایمان جب ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا عن یہ کہ تُقمنا تُم ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے وملائکت ہی اور اس کے فرشتے وملائکہ ملائکہ فرشتے ہی اس کے وملائکت ہی اور فرشتے اس کے وکتب ہی اور اس کی کتابیں ورسول ہی اور اس کے رسول والیوم الاخر اور یوم آخرت وطؤمنا اور تُو ایمان لائے بالقدری ساتھ تقدیر کے خیر ہی اس کے اچھے ہونے وشر ہی اور اس کے برے ہونے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حین سوئل عن الہیمان کہ جب ان سے سوال کیا گیا ہیمان کے بارے میں ان تؤمنہ یہ کہ تُو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے وملائکت ہی اور اس کے فرشتے وکتب ہی اور اس کی کتابیں ورسول ہی اور اس کے رسول والیوم الاخر اور یوم آخرت وطؤمنا بالقدری خیر ہی وشر ہی اور تُو ایمان لائے تقدیر کے اچھے اور اس کے برے ہونے پر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین سوئل عن الہیمان ان تؤمن باللہ وملائکتی کہ جب سوال کیا گیا ایمان کے بارے میں یہ کہ تُو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر وکتب ہی ورسول ہی والیوم الاخر اور اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور تُو ایمان لائے بے نمبر سرئی اس تقدیر پر اس کے اچھے اور اس کے برے ہونے پر بے نمبر ٹو نائنٹی سیون ہاں جی ترجمہ آگیا سمجھ تو اس کی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ ایمان کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ انتو من اب اللہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر تو اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور شفاست قدر و احتہول آشتریق مانا جائے اللہ تعالیٰ کی ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھے رایا جائے اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی عبادت کے لائک ہے اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا علا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی معبود ہے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی وہ یہ کہ انتو من اب اللہ تم ایمان لاؤ اللہ سر تو اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں وقتہو اکیلہ اور لا شریک اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھے رایا جائے اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ ہے مملائکتی اور اس کے فرشتوں پر فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن حق وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے احکام بجا لاتے ہیں تو اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اجتاعت میں لگی ہوئی ہے پر جسے ہم بظاہر نہیں دیکھ سکتے اس پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے بعد اگلی چیز وقتو بھی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا تو آسمانی کتابیں زبور تورات حجیل قرآن مجید یہ سب آسمانی کتابیں اور ستب پر ایمان لانا ضروری ہے اگرچہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کا واحد ذریعہ اور منبع ہے لیکن اس کے باوجود اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ادار انبیاء اور رسول بھیجے اور پھر ان وقت پر مختلف وقت میں اور مختلف امتوں کے لحاظ سے کتابیں بھی نازل فرمائی تمام کتابیں جو تینوں کتابیں ہیں مشہور زبور تورات انجیل یہ اس وقت اپنے انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کتابیں نازل فرمائی گئی تھی اور اس وقت کے لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ تھی لیکن جب اگلی کتاب نازل ہو جاتی ہے تو پچھلی کتاب منسوخ ہو جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب پر انہیں مجید نازل فرمائی اور جب ارشاد فرما دی کہ میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا تو اس کے بعد اب جو ہے اور کسی کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں کیونکہ وہ تمام کتابیں اپنی اس کی حالت میں موجود نہیں ہیں اور لوگوں نے مختلف اوقات کے اندر اس کے اندر تحریف اور تبدیلیاں کر دی ہیں تو اب اس بات پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل چودہ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن مجید اب آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم تک سب کی تعلیمات کے گہرائے عبدار اپنے ادامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور جس کی جلوہ فشانی آپ قیامت تک برپا ہونے والی ظلمات کا سینہ چیر کر نورِ لم یزل کی تابانیاں بھی کھیرنے والی ہیں تو اس بھی ضروری ہے کہ اب جتنے بھی انسان آئیں گے قیامت تک جس علاقے کے اندر آئیں جس وقت کے اندر آئیں ان تمام کے لئے قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے اور جس نے بھی ہدایت حاصل کرنی ہے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَرَضُّیتُ اللَّهُمُ الْإِسْلَامُ رَقِينَا کہ میں نے تمہارے لئے اسلام کو مطور دین پسند کر لیا ہے اور اسلام کو مطور دین جب پسند کر لیا گیا تو اس میں سب سے فہلی جو ہدایت کی چیر ہے وہ قرآن مجید ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جی اسجد محمود جی سر کدھر تھے آپ سر سٹی میڈیسن لینے گیا ہوا تھا تو کلاس کیوں لیو کی تھی پہلے سر میں کلاس میں نہیں آیا بھی آیا ہوں سرہ سر نہ کریں پہلے آپ کلاس میں تھے نہیں سر میں نے ہی تھا کلاس پھر کوئی اور پر آپ کی آئی ڈیش آئے بتا باتا نہیں سر میں تو ابھی آیا ہوں اچھا تو گھنٹہ لیٹ آئے ہیں کلاس میں سر آس کا پہلے کو نہیں تھا سر میڈیسن لینے گیا آتا وہ تو ٹھیک ہے میڈیسن لینے گیا تھے لیکن میڈیسن کا ٹائم کچھ طرح کا بنانا تھا کہ کلاس تو ڈسٹرب نہ ہوتی آپ کی سر صبح سے زلیل ہو رہا ہوں وہاں پہ کہاں پہ میڈیسن لینے جی سر وہاں پہلے ہیں جی سر میں نے کہا کہاں زلیل ہو رہے ہیں کلاس میں یا میڈیسن لینے میں سر ہسپیٹل میں اچھا چلے اس کے بعد نیکس ہے ورسولی اور اس کے رسولوں پر تو اللہ تعالی نے جو کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ازار انبیاء اور رسول بیجے جو مختلف وقات کے اندر مختلف علاقوں کے اندر اللہ تعالی نے جنہوں نے مقوس فرمایا اور جنہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی آلہ سیرت اور کردار کا عملی نمونہ پیش کیا اور جس کے بعد سب سے آخری نبی حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اب ان کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت عطا کی گئی جس طرح میں بھی بتایا کہ اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے اور اب قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو اس ایمان بلانے سے مراد یہ ہے کہ رسول ہی کہ اللہ کے جتنے نبی ورسول ہیں ان سب پر ایمان لائے جائے اور ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء ورسول بھیجے وہ سب سچے تھے اور اپنے اپنے وقتوں کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی گی ہدای لوگوں کے اندر پھیلاتے تھے انہیں ہدایت سے بہرہ بار فرماتے تھے تو اب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخر نبی اور رسول ہیں اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا تو عصہ پر ایمان لانا دراصل ورسولی ہی رسول پر ایمان لانا کہلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اس کے بعد کیا ہے ویوم الآخر آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ اس زندگی کو عرضی زندگی سمجھا جائے اس دنیا کی زندگی کو اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو زندگی دی ہے کسی بچپن میں بھی فوت ہوتے ہیں جوانی میں بھی فوت ہوتے ہیں بڑھاپے میں بھی لوگ فوت ہوتے ہیں تو جس کی اگر ایک دن کی زندگی سے لے کر ساٹھ ستر اسی سو ڈیٹھ سو سال کی زندگی ہے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ کل نفس ضائفت الموت ہر شخص کو موت کا ضائفہ چکنا ہے اور موت کا ضائفہ چکنے کے بعد اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور پھر اس حساب و کتاب کی بیس پہ جزا و سزا کامل ہوگا تو یہ جتنا بھی پروسس ہے یہ یوم آخرت پر ایمان لانا قرار پاتا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان تب ہی ہوگا کہ ہم اس دنیا کے زندگی کو عرضی زندگی مانیں گے اور ہم یہ اقرار کریں گے کہ اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور اس زندگی کے اندر اس زندگی کے اندر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہے اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی طالبات کے مطابق گزاری تو وہاں پر اس کا ریوارڈ ملے گا اللہ تعالی چندت میں بھیجیں گے لیکن اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی امان مانی کی زندگی گزاری اللہ اور اس کے رسول کی طالبات کو پسے پشٹ ڈال دیا اور شیطان کے رستے پر چلتے رہے تو قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں اس کی سزا دیں گے تو اس سب پر ایمان لانا دراصل یوم آخر ہے کہ یوم آخرت پر ایمان لانا ہے اور اس کے بعد آخری چیز کیا ہے تقدیر پر ایمان لانا کیا خیر ہی و شر ہی کہ تقدیر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہ غالب آ کر رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی اسی ذات موجود ہے جو ہمارے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہیں جس کو پتا ہے کہ ہماری تقدیر کے اندر کیا ہونے والا ہے اور جو ہماری تقدیر لکھنے والی ہے تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا دراصل ایمان لانا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ حین اسو ایٹانی لیمان کے ایمان کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ داری وضاحت فرمائی کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ ان ان باتوں پر ایمان لائے جائے اس کے بعد نیکس حدیث ہے حدیث نمبر ففٹین سر کافی ہے سر آج سر کافی ہے سر دیس کافی آج پاس اس کے علاوہ کوئی بات جی تحمول صاحب کافی ہے سر آج تحمول کتنی حدیث ہے پڑھیں آج ہے تحمول کتنی حدیث پڑھیں ہیں ہم نے تحمول آج انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذا قطعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا حضرت عباس بن عبد المطلب عنیل عباس بن عبد المطلب بھی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے کہ انہو نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے يقول یہ کہتے ہوئے عنیل عباس بن عبد المطلب عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے انہو سمع یہ کہ وہ کہتے ہیں سمع انہو نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو يقول یہ کہتے ہوئے ذاقہ ذاقہ کا مطلب ہے چکھا طعم کا مطلب مدہ ذاقہ چکھا طعم مزہ الیمان ایمان کا ذاقہ تعمل ایمان ایمان کا مدہ چکھا من جو راضیہ راضی ہوا باللہ ساتھ اللہ کے ربا رب ہونے کی حسیت سے و بالاسلامی اور اسلام کے ساتھ دینن دین ہونے کی حسیت سے و بمحمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا رسول ہونے کی حسیت سے عنیل عباس بن عبد المطلب انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے سا قطع مل ایمان اس شخص نے ایمان کا مدہ چکھا من رضی اللہ رب جو اللہ سے راضی ہوا اللہ کے ساتھ راضی ہوا رب ہونے کی حسیت سے و بالاسلام دینا اور اسلام کے ساتھ دین ہونے کی حسیت سے و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول ہونے کی حسیت سے عنیل عباس بن عبد المطلب انہو سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ذاقتاً والایمانی اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا من رضی باللہ رباً جو راضی ہوا اللہ کے ساتھ رب ہونے کی حسیت سے وبل اسلامی دین اور اسلام کے ساتھ دین ہونے کی حسیت سے وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول ہونے کی حسیت سے ہاں جی ترجمہ آگیا سمجھ چلیں یہ ازان کمپلیٹ ہولے تو پھر اس کی تشلیل کرتے کو Awareness کیاہ موسیقی 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 ہاں جی عنیل عباس بن عبد المطلب انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت عباس بن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ذا قطعم الایمان اس شخص نے ایمان کا مدہ چکھ لیا من رضی باللہ ربا جو راضی ہوا اللہ کے ساتھ رب ہونے کی حسیت سے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت ایمان کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ حلاوت ایمان کیا ہے ایمان کا مزہ چکھنا کیا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ کوئی شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تو اس سے مراد کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضاعت فرمائی کہ ذا قطعم الایمان کہ ایمان کا مزہ چکھنا یہ ہے کہ جو ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے کون کون سی باتیں ہیں پہلی بات ہے من رضی باللہ ربا کہ اللہ پر رب ہونے کی حسیت سے وہ راضی ہو جائے اللہ کی ربوبیت پر راضی ہونے سے مراد ہے اللہ کی ربوبیت سے راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ کو اپنا پروردگار مانے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانے اللہ کے سوا کسی کو رازق نہ مانے کہ رزق دینے والی جو ذات ہے جو رزاق ہے وہ صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور اللہ تعالی اسے جس قدر رزق اطاع کرے اس پر خوش رہے قنات کرے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اگر تم شکر ادا کروگے تو اللہ تعالی تمہیں اور زیادہ دے گا اور اگر تم ناشکری کروگے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کروگے تو اللہ تعالی کیا کرے گا کہ اللہ تعالی کا عذاب جو ہے وہ بڑا شدت والا ہے تو اللہ تعالی کی ربوبیت پر راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اپنا رب مانے اللہ تعالی کو اپنا خالق اور مالک مانے اس بات پر اس کا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی ہی اس کو پیدا کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق مانے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں جتنا رزق عطا کیا ہے اس پر خوش رہے کناہ آت کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بعد ذات پر اس بات پر امان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو عزت اور ذلت دینے والی ہے جس کے ہاتھ کے اندر عزت بھی ہے ذلت بھی ہے کہ عزت اور ذلت دینے والی اللہ تعالیٰ ہی ہے اسی طرح پھر ذاتہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مشکل کشاہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر کوئی شخص کسی مشکل رفنس جاتا ہے تو اسے مشکل سے نکالنے والی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو کسی کو مشکل سے نکال سکے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بنا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مہرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے لیکن جو ذات مشکل کشاہ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب بندہ اس بات پر ایمان لے آئے عقیدہ رکھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذا قطع مل ایمان اس شخص نے واقعاً ایمان کا مدہ چکھ لیا کس نے جو اللہ کا رب ہونے کی حسیت ترازی ہو اللہ مانتے ہیں لیکن اللہ کو رب ہونے کی حسیت سے ماننے سے مراد یہ ہے کہ جو حق ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مانا جائے وہ حق ادا کرے دوسری بات کیا ہے عبیل اسلام دین اور اسلام پر دین ہونے کی حسیت سے راضی ہو جائے کہ حلافت ایمان سے عاشنا ہونے کا جو دوسرا بڑا ذریعہ اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کامل اتمنان سے اس بات پر ایمان لے آئے کہ اسلام جو ہے وہی اس کی دینی تعلیمات پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت جو سے فلاح حاصل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پر عملیت کے اندر ارشاد فرما دیا اَن جَوْمَ أَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کہ میں نے تمہارے لئے تمہارا دین بھی مکمل کیا اور صرف دین مکمل نہیں کیا بلکہ کیا کیا اَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اپنی نعمت تم پر تمام کی ہے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشادات فرمایا کہ میں نے تمہارے لئے جو دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے تو اسلام کو بطور دین اس طرح پسند کیا جائے کہ اپنی زندگی کے اندر بھی نفس ہی اس طریقے وہ دین کو اختارا جائے دین پر عمل کیا جائے کہ واقعاً دیکھنے والے کوئی محسوس ہو اور انسان خود بھی پتا چلے کہ اس نے حقیقتاً دل سے ایمان کو تسلیم اسلام کو تسلیم کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کی مطابق اپنی زندگی گزاری ہے پھر خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی گھڑیاں ہوں جو اس طرح کے لمحات ہوں جس طرح کبھی انسان پر وقت آ جائے تو انسان پھر اسلامی تعلیمات سے مو نہ موڑے بلکہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بعی نہیں اپنی زندگی گزارے اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَبِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہو جائے کہ جو حلابت ایمان کا تیسرا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور رسول ایمان لے آئے عقیدہ لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور رسول راضی ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخر نبی اور رسول مانے اور اس بات پر ایمان اور عقیدہ رکھے کہ انسانیت کو اس کی دنیا اور آخرت کی بلائی کے لیے دعا قیامت جس ادایت اور رہنمائی کی ضرورت ہے وہ سب اللہ کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی و شریعت کے اندر موجود ہیں اور تمام انبیاء کے وصف وصف خوبیاں خصائص سارے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت طیبہ ہے اس کے اندر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افلاعات کے لیے رہنمائی ہے تو اس وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا اور آخرت دونے جوہانوں کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں یہ فرمایا کہ ذا قطعہ والا ایمان کہ جس شخص نے اگر ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے کہ جس شخص نے واقعتاً ایمان کو انجوائی کیا اور اسے پتا چلا کہ اس نے حقیقی اور صحیح دل سے ایمان تسلیم کیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو بطور رب اسلام کو بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول تسلیم کر لے اس کے بعد نیکس حدیث ہے حدیث نمبر سولہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد برمایا والذی نفسی بیادیه لا يؤمن عبد حتی يحب لیاخیه ما يحب لنفسی ارشاد برمایا ارشاد برمایا والذی با کا مطلب اور والذی جو نفسی نفسی میری جان والذی وہ شخص یا وہ نفسی میری جان بیادیه بی کا مطلب سات ید کا مطلب ہاتھ ہی اس کا والذی نفسی بیادیه قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا نہیں يؤمنو ایمان رکھتا عبد کوئی شخص کوئی بندہ حتی یہاں تک کہ يحبو وہ پسند کرے وہ محبت کرے لیاخیہی لی کا مطلب کے لیے اخی بھائی ہی اس کا لی اخیہی وہ اپنے بھائی کے لیے ما جو يحبو وہ محبت کرتا ہے یا وہ پسند کرتا ہے یا وہ چاہتا ہے لنفسی ہی اپنے آپ کے لیے نفس کا مطلب اپنا آپ ہی اس کا لی کے لیے عن انسی نظی اللہ تعالی عنہ حضرت انس نظی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللذی نفسی بیادی ہی اور وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے واللذی اور وہ نفس بیادی ہی لا یؤمن عبد کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحبو لیاخیہ یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے ما یحبو لنفسی جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللذی نفسی بیادی ہی اور وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مراد کیا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا یؤمن عبد کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحبو لیاخیہ یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے ما یحبو لنفسی جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ واللذی نفسی بیادی ہی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پھر اس کے بعد اللہ کا ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فروائی کہ لا یومن و عبدن کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا تو اس سے مراد گیا ہے کہ کامل ایمان والا ہونے کے لیے شرط ہے کہ صحیح ایمان والا کوئی بھی شخص اس وقت ہوگا کب ہوگا حتی یحب لیاخیہ ما یحب لی نفسی اس وقت کے جب وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے ذات کے لیے کرتا ہے تو مومن کامل جو ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس میں مومن سے مراد مومن کامل ہے کہ صحیح ایمان والا کامل ایمان انسان کا اس وقت ہوتا ہے کیونکہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس وقت انسان مومن تو بن جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تحفید پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر لیکن ایمان کی اعلیٰ دلتے پر فائز بنے یا کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا بہت جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ کہ بے شک تمام مسلمان جو ہیں تمام مومن جو ہیں وہ اپس میں بھائی بھائی ہیں انما بے شک جو المؤمنون ایمان والے ہیں اخوة بھائی ہیں بے شک ایمان والے جو ہیں وہ اپس میں بھائی ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعت تاصموا بحبل اللہ جميعوا ولا تفرقوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو کہ جو مسلمان ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی رسی کے نیچے جمع ہو جائیں کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننے والے باندھ جائیں بلا تفرع خود اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے آپس کے اندر کسی قسم کی تفریق پیدا نہیں ہوگی تو اسی طرح بہت سی جائجتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان اثبات پر زور دیا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے کون کون سے چیز حرام ہے خون اس کا دم خون کو بولتے ہیں اس کا خون بمال ہو اس کا مال بعرض ہو اور اس کی عزت ایک مسلمان پر دوسرے شخص کی مسلمان کی حرام ہے اس کا خون مال اور عزت مراد کیا ہے خون حرام ہے اس سے براد یہ کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے مال حرام ہے کہ بغیر اجازت کسی کا مال کھانے کی اجازت نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عزت کو اچھالنے کی اجازت نہیں عزت کا خیال رکھنا عزت کے حفاظت کرنا ضروری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی یہ تینیوں چیزیں حرام ہیں خون بھی مال بھی اور عزت بھی اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے کیونکہ انسان جب کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے دو دو طریقوں سے پہنچاتا ہے یا زبان سے کوئی بات کر کے یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچا کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تب بڑے گے مسلمان حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جبان دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا اگر ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا ہماری زبان سے کسی کا دل دکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمان ہی شمارن نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من صلیم المسلمون مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے من لسان ہی ویادی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے اسی طرح ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسوقن وقتالہ کفرن کہ ایک مسلمان کا گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گیا گالی دے تو اس سے وہ گناہ گار ہوگا اور اگر وہ کسی کو قتل کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہم جو چیز اپنے لئے پسند کرتے ہیں تو وہی چیز ہم اپنے دوسرے بھائی کے لئے بھی پسند کریں کہ اگر ہم کوئی چیز اپنے لئے پسند نہیں کرتے تو دوسرے بھائی کے لئے بھی قطر وہ چیز پسند نہ کریں بلکہ اس کے لئے بھی پھر وہی مایار رکھیں جو مایار ہماری اپنی ذات کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر اس پانہ پر زور کیا ہے جی اب بتائیں کیا کہہ رہے ہیں جی سمجھ آ گئی ہے یس سر کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو